سابق وزیر آدم پاکستان اور کنوینئر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب نے عباسی صاحب تینکیو ویری مچ فور یور ٹائم آپ کی ملاقات ہوئی محمود اچکزئی صاحب سے اس کے بعد سننے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید عوام پاکستان پارٹی بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت اختیار کر لے کیا ایسا ہی ہونا ہے اس سے متعلق واقعیتاً بات ہوئی ہے یہ قیاس ہی ہے نہیں یہ تو حباری خبر ہے محمود خان صاحب سے تیس سال سے ہم بارلمن میں کٹھے رہے ہیں اور ان کا بڑا میں عزت بھی کرتا ہوں اعترام بھی کرتا ہوں جب بھی اسلام آدھ آتے ہیں ملاقات ہوتی ہے تو پرسوں بھی ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ہم نے جو باتیں کی ہمارا مکمل اتفاق ہے کہ ملک عین کے مطابق چلنا چاہیے اور آج ایک ہی حل ہے کہ تمام جس کے ایک ہولڈرز ہیں وہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تائین کریں ایک پولٹیکل ڈائلوگ کی ضرورت ہے مسائل کی حل کی ضرورت ہے تو وہ یہی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے دعوت دی ہے اپنے اتحاد کو جوائن کرنے کی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ابھی نئی جماعت ہیں تو میں جماعت سے بشاورت کر لیں گے ان کے سامنے بات رکھیں گے لیکن جو اصولی طور پر انہوں نے بات کی اس سے ہمیں مکمل اتفاق ہے جس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آج یہی ملک کے مسائل کا حل ہے جو اطلاعات سامنے آئیں اس کے مطابق وہاں ایک کل پاکستان کل جماعتی کانفس بلانے کی بات بھی ہوئی تو یہ آپ کی طرف سے انیشیٹیو تھا ان کی طرف سے تھا اور اس کا ایجنڈا کیا وہی ہے جو آپ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جس سارے لوگ بیٹھ کے اس بہران سے نکلیں کوئی حل نکالیں یا یہ صرف بلوچستان کے حوالے سے بات ہوئی نہیں کانفرنس کی بات انہوں نے مجھ سے نہیں کی انہوں نے اپنے موقف کی بات کی اس کی بنیاد بتائی کہ کیوں وہ یہ بات سمجھتے ہیں اور اس پر ہمارا مکمل اتفاق ہے کہ آج آئین کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور آج جو ملک میں انتشار ہے جو سیاسی عدم استقام ہے اس کو صرف ایک پولٹیکل ڈائلاؤگ ہی اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے اور پھر آگے ایک راستے کا تعیون سب سے زیادہ ضروری ہے آج کے مسائل کو بھی اپنے حل کرنا ہے اور آگے کا راستہ بھی نکالنا ہے اور یہ ایک انسنسس کے بغیر ممکن نہیں ہے تو یہ ساری بات ہے اچھا اس وقت رانا سناولہ صاحب مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی اب مذاکرات پی ٹی آئی اور ہمارے درمیان ہونے چاہیے حکومت یا مسلمی کے درمیان اس میں کوئی معافی والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے نومی والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے بس مذاکرات ہو جائیں غیر مشروط ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے اس عرصے میں جدوجود کی یہ بات کی کہ جی پولٹیکل ڈائلاؤگ اور مفامت کے بغیر آگے نہیں چال سکتا یا نوازشیف صاحب اس کے قائل ہو گئے ہیں یا یہ بس ایسی باتیں ہیں جو روٹین میں کی جاتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا دیکھیں جو بات میاں صاحب کے حوالے سے آئی تھی اور جو رانہ صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے اس کی نفی پی ایم ایلین کے دوسرے لیڈرشپ کر رہی ہے تو ایک تو وہ بات اس میں کلیلٹی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مذاکرات کی بات نہیں ہو سکتی مذاکرات تو دو فریقوں کے درمیان ہوتے ہیں دو فریق بیٹھتے ہیں اپنے جو ان کے آپس میں اختلافات اس کو دور کرتے ہیں یہاں اختلاف نہیں ہے یہاں ایک الیکشن ہوا ہے جو متنازہ ہے یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے صرف پی ایم ایلین اور پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعیون کرنا ہے کہ کس طرح ہم اس انتشار کو جو اس الیکشن سے پیدا ہوا ہے اور جو ملک کے مسائل کا حل کا طریقہ ہے وہ کیسے ہم تیع کریں گے تو یہ ایک تو سیاسی جماعتیں سب اس کو سب کو بیٹھنا پڑے گا کہ کیسے ہم ایک کنسنسس بنا سکتے ہیں کہ ملک آگے چل سکے اقتدار میں ساری جماعتیں پچھلے تین چار سال میں رہ چکی ہیں کچھ نہیں کر سکے تو آج ایک ہی طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کر آگے کے راستے کو ڈھونڈیں کہ ہم کیسے ملک کے مسائل ہیں کیا ان کا حال ہم کیسے نکالیں گے اور اس کے اندر جو باقی دو سٹیک ہولڈرز ہیں آج کی ملک کی سیاست میں اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جوڈیشری بھی ہے ان کو بھی شامل کریں تاکہ ملک یکسوی سے آگے بڑھ سکے یہ چکزری صاحب صاحب کی ملاقات میں انہوں نے آپ کو جو پہلے ایک پبلیکلی پیشکش کی تھی کہ آپ وزیراعظم بن جائے اس ملک کے اور دو سال حکومت ایسی چلائیں جو معاملات کو آگے کی طرف لے جائے تو وہ بازابتہ طور پر آپ کو دعوت دی نہیں نہیں ایسی کوئی بات یہ ہے کہ اسی پلیٹ فارم پر خود ہی بات کی تھی وہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے کیونکہ جو بھی آپ نے راستہ دھوننا ہے وہ آئین کے اندر دھوننا ہے اور اس پہ جو بھی شخص ہو جو آگے معاملات کو بڑھا سکتا ہو لیکن اس پہ اس کے پیچھے پلٹیکل کنسنس ضروری ہے یہ کسی شخص کی بات یہ شخصیات کی بات نہیں ہے آج بات ملکی ہے اور مسائل کی حل کی ہے اور معاملات کو آگے بڑھانے کی ہے ابائی صاحب اختر مینگل صاحب نے استفاہ دیا ابھی تک ان کا استفاہ منظور نہیں ہوا آج حکومت اور اپوزیشن دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لائے جائے بلکہ مشترکہ کوشش کر رہے ہیں ان کے استفے کے جو جو جواز ہیں جو وہ فراہم کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہے یا پھر یہ بلوچستان کی کوئی انٹرنل پولٹیکس ہے اس کی وجہ سے وہ کچھ منوانا چاہ رہے ہیں وفاق سے اپنی بات نہیں انٹرنل پولٹیکس میرا خیال ہے نہیں ہے کیونکہ اختر مینگل صاحب ایک منجے و سیاسددان ہیں ان کے ایک کت کٹ ہے وہ سردار بھی ہیں اور عوام کے نمائندے بھی ہیں اور معاملات کو سمجھتے ہیں میں ایک سال پہلے تقریباً میں ان کے گھر گیا تھا تو یہی بات انہیں وہاں پر بھی کی تھی کہ آج ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا کیا بنے گا ہمارے مستقبل کا کیا بنے گا آپ ہمارے لئے کیا کر رہے ہیں تو اس کا جواب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے اور یہی بات انہوں نے پرسم بھی اپنی تقریب میں کی ہے تو آج بجائے ان کو منانے کے آپ منائیں گے کس بات پر نرازگی تو ان کی ذاتی ہے نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں یہ بتائیں کہ آپ بلوجستان کے حقوق کیسے وہاں کے عوام کو دیں گے آپ کیسے وہاں پر الیکشن کو غیر مترازہ کریں گے کیسے ان کے معاملات کو بہتر کریں گے کیسے وہاں کے نوجوان کو ایک بہتر مستقبل کا وعدہ کریں گے یہ بہت گہری باتیں ہیں اور یہ صرف بلوجستان کی نہیں ہے یہ سارے ملک کے بھی یہی سوال ہیں عباس صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے کہ وفاق کی طرف سے اسلامباد کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے جو وسائل بلوجستان کو دیے جاتے ہیں وہ کوئٹا تک پہنچتے ہیں کوئٹا سے آگے بندر بانٹ ہو جاتی ہے اور اس میں مہنگل ہوتے ہیں بگٹی ہوتے ہیں زہری ہوتے ہیں بزنجو بھی اس میں کبھی کبھی شامل ہو جاتے ہیں مری ہوتے ہیں تو اصل مسئلہ جو وہاں کا احساس محرومی ہے وہ تو ان سرداروں کا ان ویڈوروں کا ہے جو آپ دیکھ لیں کہ بھی وزیراعلا بھی بنتے ہیں کبھی وزیراعظم بھی بن جاتے ہیں وفاقی وزیری بھی بنتے ہیں آج تو ماشاءاللہ چیف جسس بھی بلوجستان سے ہے تو یہ کیسے معاملہ حل ہوگا کہ وہ وسائل جائیں اور پھر عوام تک تقسیم ہو یہ کون کرے گا دیکھیں اس بات کے ایک اور پہلو بھی ہے کیا آپ ان کی وہاں کے عوام کی رائے کا اترام کرتے ہیں کیا جو آج یہ سے پہلے اقتدار میں رہے ہیں وہ عوام کی منڈیٹ سے آئے تھے وہاں پر حکومتیں کیسے بنتی ہیں یہ اصل بات یہ ہے اس لیے اگر آپ نے یہ انگریز نے بھی کہا تھا خاص طور پر بلوجستان کے لوگوں کے لئے کہ ان کا اترام کریں تو ان کا اترام کریں میں بھی یہ کہوں گا ان کی رائے کا اترام کریں ان کو اپنی لیڈرشپ چننے دیں ان کو آگے اپنے معاملات کو بڑھانے دیں پھر وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر فیصلے کئی اور سے ہوں گے کہ کون اقتدار میں آئے گا کون سی منسٹر بنے گا وہاں پر کیا ہوگا پھر درہ مشکل ہو جاتی ہے پھر امام ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں نہیں تو آپ کا خیال میں اصل مسئلہ مسئلہ کی جڑی یہی ہے کہ وہاں امام کے منڈیٹ کا احترام نہیں کیا جاتا جو پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہے اس وجہ سے یہ نوجوان برگشتہ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشتگردی یہ علیہت کی پسندگی تحریک بھی احساس محرم کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے ہمارا دشمن ہے ہمارے دشمن ہیں دیکھیں جب احساس محرومی ہوگا جب آپ کا گھر کمزور ہوگا تو آپ کے دشمنوں کو موقع مل جائے گا وہ آپ کے دشمن ہے وہ آپ کی ہر کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ نے وہ کمزوری دور کرنی ہے کمزوری کیا ہے ان کی رائے کا احترام کریں آپ آج کے الیکشن نہیں ہیں پچھلے جتنے الیکشن ہوئے ہیں ہم نے کبھی بھی خاص طور پر ملوژستان میں عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا میں مادرت سے کہتا ہوں اس رائے کا احترام کریں ان کو اپنے لیڈرشپ چننے دیں اپنے مسائل خود حل کرنے دیں دو تین الیکشن ہوں گے سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اس لیے آج یہ بدقسنتی ہے کیاکتر مینگل جیسا عباس صاحب آج وہ معاملہ بتا دیں جو آپ کے دور میں ہوا کس طرح زہری صاحب کی حکومت ختم ہوئی عبدالکدوس بزنجو صاحب نے وزیرالہ بنے وہ معاملہ کھول ہی دیں کیونکہ آپ خود کوئیٹا بھی گئے تھے نہیں کھولنے کی کوئی بات نہیں ہے میں کوئیٹا جب گیا تھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا وہاں نہ کوئی ایم پی اے تھا نہ حکومت تھی نہ چیز نیسٹر صاحب تھے نہ وزیر تھے تو باقی آپ خود ہی حساب لگا لے کہ کیا ہوا تھا نہیں آپ کے وزیرالہ میں یہ کہہ رہو یہی بدقسنتی ہے نا نہیں آپ کے آپ کے وزیرالہ آپ جی بارے وزیرالہ تھے وہ استیفہ دے کر وہ استیفہ دے کر گھر چلے گئے تھے صدر صاحب سے استیفہ پہ دسخط کرا کے وصول کر کے گھر چلے گئے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایسے پوری ایک فیرست ہے واقعات کی آپ یہ دیکھ لیں گوادر کے لوگ ہیں چھوٹا سا قصبہ ہے نہ ہم ان کو پانی دے پائیں نہ ان کو بجلی دے پائیں نہ وہاں پہ کوئی اور ان کی حالات بہتر کر سکیں اور باتیں ہم سب پہیں ہیں یہ بڑی بدنصیبی ہے اس میں معاملہ یہ ہے کہ آج جو اختر مہنگل صاحب بات کر رہے ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ حوامی رائے کا اعترام کیا جائے اسی نظام کے بینیفیشری ایک ٹائم میں وہ بھی رہے اور لوگوں کے نام لیں اب جب آپ وزارت اعلیٰ پہ بیٹھے ہیں یا اقتدار میں ہیں جب آپ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے ان معاملات کو ٹھیک کریں تب آپ کرتے نہیں ہیں آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو آپ کو یہ ساری باتیں یہ سارے اصول یاد آجاتے ہیں تو یہ تصحیح کون کرے گا یہ درستگی کیسے ہوگی دیکھیں یہ ان سے پوچھ لے نا کہ کیا ہوتا ہے وہاں پر آپ جو بھی آپ دیکھیں یہ کہنا کہ آج ایک گلتی اگر ہو رہی ہے اور ماضی میں بھی ہوئی ہے تو پھر وہ اس کو جسیفائی تو نہیں کر سکتے نا میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں پر ایک احساس محرومی ہے بلوڑستان میں بڑا واضح ہے اور وہ ایک اب ملٹن شکل اختیار کر گیا ہے ہمارے دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کیا آپ اس احساس محرومی ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کیا آپ ایک ان سے جا کے بات نہیں کر سکتے ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ہمارے ملک کی ہر خرابی کی جڑ جو ہے وہ جو ہمارا الیکشن میں دردی ہوتی ہے اس کی وجہ ہے ہر خرابی آپ کو وہاں پر جا کر ملے گی نہ یہاں لیڈرشپ ڈیویلپ ہو سکے گی نہ جمہوری قدریں آ سکیں گی نہ پارلیمانی قدریں آ سکیں گی تو ملک کیسے چلے گا یہ بنیاد ہوتی ہے ایک ملک ایک نظام کی ایک ریاست کی ہم نے اس بنیاد کو ختم کر دی عباس صاحب ایک ایشو اب اس پاکستان کے لیے بنا ہوا ہے کہ بارہ جولائی کو سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا آئی ایم ایف سے پاکستان کا تو وہ کوئی یہ تھی کہ اگست کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ہمیں کرزہ مل جائے گا پہلے تو خیل جولائی کے آخر میں ہمیں توقع دلائی گئی تھی اب ستمبر شروع ہو گیا ہے جو بھی جلاس ہوتا ہے ایکزیکٹر بورڈ کا اس میں پاکستان ہوتا ہی نہیں ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ فینانسنگ گیپ دو ارب ڈالر کا وہ پورا کریں وہ ہمیں کہیں سے کوئی کرز مل نہیں رہا کبھی کہا جاتا ہے بارہ ارب ڈالر کے جو رول آور ہونا ہے وہ اس کا سٹیفکیڈ لے کے آئیں تو یہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کوئی سیاست کر رہا ہے یا واقعتا ہماری جس طرح سے کیسر بنگالی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ کوئی کرز دینے کے لیے تیار ہے نہ ہمارا کرزہ کوئی رول آور کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہمارے اساسے بک رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں سیاست کوئی نہیں ہے آپ نے ایک معایدہ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس میں کچھ شرائط ہیں وہ شرائط آپ نے پوری کرنی ہے ڈسپرسمنٹ سے پہلے جو کنیشنالٹیز ہیں آپ نے پوری کرنی ہوتی ہیں آپ ان کو نہیں پورا کر سکرے آپ کوشش کرنے ہی ہو جائیں گی میں اس کو پبلک ڈیبیٹ خصہ بنانے سے مجھے اطراز ہے یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں ان کو وہیں پہ رہنے دیں وہ حکومتیں حل کر لیا کرتی ہیں